ہلو گائیز what's up i hope you are doing fine this is me میر وہید and in this video i will share jkssb previous year of questions with you اس میں میں آپ کو سب سے پہلے جو science کا پورشن پوچھا گیا ہے پچھلے سات سالوں سے جو last 7 years کے paper ہیں jkssb کا related to science ہر ایک کا میں الگ الگ analysis لے کر آوں گا لیکن ابھی میں science کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو science پڑھا رہا ہوں اپنی چینل کے تھو وہی سرس اکیڈمی کے تھو تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس type کے questions جو ہیں jkssb نے already پوچھ چکا ہے ان topics میں سے تو آپ کے وہ questions automatically ٹھیک ہو جائے گا جب ہم پہلے analysis کریں گے جب میں پڑھا ہوں گا آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے jkssb اس type کے questions پوچھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سر کے اس direction سے جا رہا ہے اس لئے یہاں پر میرا purpose یہی ہے اس لئے میں نے آپ کو پہلے بھی paper send کیا تھا آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ orientation کیا ہوتے ہیں exam کو پوچھنے کے لئے question کو پوچھنے کے لئے تو اس حساب سے ہم چیزوں کو کر لیتے ہیں right تو زیادہ سے زیادہ share کرو وہی سرس اکیڈمی کو زیادہ سے زیادہ follow کرو so that آپ کو فائدہ ملے یہاں پر flow be free of cost میں دوسری بات جتنے بھی آپ کے friends سے ان کو ابھی پتہ نہیں ہے سب کو almost پتہ نہیں ہے maximum بچوں کو کہ وہی سر نہیں پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو یہ بھی share کرو تو ان کو پتہ چلے گا ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا کیونکہ سب کا فائدہ ہمیں دیکھنا ہے یہاں پر باقی آپ جتنی میند کرے گا اتنا آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا right this is me میر وہیت as you all know me آج جو ہم discuss کریں گے وہ میں jk ssb graduate level exam paper 2013 سے لیکے 2019 تک ہم دیکھیں گے science میں جو جو questions ہوں گے ان questions کو دیکھیں گے ہمیں answer نہیں دیکھنا ہے ہمیں صرف questions دیکھنے ہیں اور اس میں answers کیا کیا ہے کیا دیا گیا options میں اس حساب سے questions so that آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ ہاں کس طریقے سے science کو پڑھنا ہے bio میں کتنا importance دیا جاتا ہے آرہی بات سمجھ جہاں physics اور chemistry میں کتنا importance کیونکہ یہ وہی similar syllabus ہیں جو پچھلے ssb کے syllabus میں پہلے جتنے بھی graduate level کے exams ہو گئے تھے jk sb نے conduct کر رہا same syllabus ہے science کا science میں کوئی بھی change نہیں ہے یہ سمجھو کہ یہ اتنا important ہیں جتنا آپ کو کہ exam میں appear ہونا important ہے اگر آپ exam میں appear نہیں ہوں گے تو آپ fail ہو جاؤ گے exactly ویسے ہی paper کی analysis بہت زیادہ important ہوتی ہے اس subject کو تیاری کرنے سے پہلے آپ کے ایک idea مل جاتا ہے اس لئے میں science کا یہاں پر کیونکہ اس میں commerce والے بچے ہوتے ہیں arts والے humanities والے ان بچوں نے science نہیں پڑھا ہوتا اس طریقے سے ٹھیک ہے تو اس لئے میں یہاں پر لے کر آیا ہوں so that ان کو broad view ملے گا کہ اس طریقے سے science کو یاد رکھنا ہے کیونکہ science میں سے 10 میں سے 10 آپ اٹھا سکتے ہو یہ ایک اس میں guarantee ہے اگر اچھے طریقے سے cover کیا جائے گے syllabus کو 10 میں سے 10 لے سکتے ہو چلو ہم start کرتے ہیں pdf کے through میں دکھاؤں گا آپ کو so that وہاں سے یہ میرے pdf already رکھا تھا ہے یہ graduate 2019 میں questions پوچھے گئے تھے یہ انگلیش والا section ہے ہمیں science میں جانا ہے اے کے کر کے میں لے کر آوں گا سب کا لیکن ابھی جو میں پڑھا رہا ہوں ہم اس پہ جائیں گے so that آپ ساتھ ساتھ چیزوں کو link کر سکتے ہو جی کہ آپ جمعید کشمیر جب میں آپ کو پڑھانا شروع کراؤں گا تو وہاں سے وہ اس کا analysis لے کراؤں گا ابھی general science کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو general science کے associated with اس کا مطلب جب آپ پڑھو گے conventional and non conventional source of energy پڑھو گے کیونکہ solar energy nuclear energy wind energy تو that means آپ کو پتا ہوگا کہ gebrat ratio کیا ہوگا جب آپ نے اس کو analysis پڑھا ہوگا اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا that means دیکھو کس type of question پوچھا جاتا ہے آپ convention and non conventional to پڑھا ہوگا کہیں اس کے بعد ایک اور پوچھا گئے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں the food making process in green plants is normal میں دو دنوں سے بول رہا ہوں آپ کو nutrition کا پہرہ lecture بھی تھا دوسرا lecture بھی تھا آج جو lecture میں نے آپ دیا اس میں بھی میں نے یہ discuss کیا بار بار یہ repeat ہو رہا ہے ہاں topik میں سے آپ خود answer اس کا بتا سکتے food making process in green plants food prepare کرتے اور اس پرس کو کیا بولتے سب کو پتا ہے photosynthesis جب میں بول رہا تھا کہ carbon dioxide water sunlight کا plants use کرتے اور food prepare کرتے c6 h2o6 in the form of glucose یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا photosynthesis آنکھیں بند کر کے آپ کو question ٹھیک لگے question یہی پر ختم نہیں ہوتا آپ کو پتا ہونے چاہ pollination کیا ہوتا آپ کو پتا ہونے transpiration کیا ہوتا آپ کو پتا ہونے چاہ osmosis کیا ہوتا لیکن جب ہم transportation پڑھیں گے وہاں پر transpiration کو بھی دیکھنا پڑے osmosis کو بھی دیکھنا پڑے گا اور pollination کو بھی ہم discuss کریں گے وہاں سے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو پتا ہی ہے یہ ہے physics میں دیا گیا ہے the example of wave where the particles in the medium move parallel to the direction in the propagation of wave آپ کو پتا ہے ایک ہوتا ہے transverse waves ایک ہوتا ہے longitudinal waves ٹھیک ہے آپ کو سمجھنے کارے بات سمجھ گئے یہ ایک definition ہے یہ تو میں نہیں بتا ہوں گا کس کی ہم نے نہیں پڑھا یہ definition transverse wave کی تو آپ پتا چلے یہ کون سا ہے پھر آپ پتا ہوگی کہ transverse میں اپنے نوٹس میں کون سے example لکھے اس example سے question پوچھا گئے اس میں جو بھی ہوگا ہم آگے دیکھیں جب میں فزیکس کو cover کریں next جو ہے what is the international day for prevention of ozone layer celebrate every year ہر سال ozone layer جو ہے prevention کے بارے میں اس کو celebrate کیا جاتا ہے کون سا day ہے جن مارچ بہت سارے بچوں کو پتا ہوگا لیکن جب ozone layer depletion آپ کو دیٹیل میں پڑھاؤں جو آپ کے سلویس میں جو سائنس کے سلویس میں تو وہاں پر اس پوائنٹ کو ڈسکس کروں گا تو آٹمیٹکل وہاں سے ہو جائے گا کوششن نمبر سیکسٹی فائیو میں آ جائیں گے اس کو انیلیس اس طرح کی جاتے پیپر کی پتہ چالنا چاہے کہاں کہاں سے کوششن پوچھے جاتے ہم دیکھتے سولر ریڈیشن اس ایبزورڈ بھائی ایپی سی جب آپ سولر پینل پڑھتے ہو نا وہاں پر سولر کوکر کی ہم بات کرتے ہیں تو سولر کوکر جو ہوتا ریڈیشن کو ٹرائپ کر لیتا ہے جب سولر کوکر بنا لے تو ایک باکس باکس ہوتا ہے اس میں پلیٹ ہوتا ہے اس میں بلیک سکرین ہوتی ہے کیا وہ کنڈکٹر ہوتا ہے کیا وہ کنورٹر ہوتا ہے کیا وہ کنڈکٹر ہوتا ہے کیا وہ لائٹ کو کنورٹ کرتا ہے یہ جب میں آپ پڑھا ہوں یہ بھی سورس اف انرجی میں سولر انرجی پڑھ مطلب آپ کو سمجھ نے کے بعد آپ کو اس کے بعد جو ہوتا ہے ایک نیکسٹ دیکھو پیپر انیلیسز ہر اگزام کے لئے اگزام پتہ چلے گا کہ پوچھتا کیسے آپ یاد کر کے تو نہیں جاؤ گے آپ پہلے سمجھ نا ہے جیسے ویٹ کلوٹس کا ڈرائ ہونا آپ کے پاس سکھانے کے لئے لگاتے وہ ڈرائ ہو جاتا کیا ہوتا ہے کیا ملٹنگ ہوتی ہے کیا وہ فریز ہوتا سب کو پتا ہے جو بھی ہیں اس کا انصر لیکن یہ کومن سنس کا سٹل آپ کو پتا ہی ہے اس کا انصر کیا ہوگا اس کے بعد جو ہوتا ہے آپ نے دیکھو کہ ہوتا ہمارے پاس ہوتے سرکیٹ بنا لیں اس کے سرکیٹ جو ہوتا ہے اس کو ہم کس انسٹرومنٹ سے میجر کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہونا چاہئے کس لئے یوز کیا جاتا ہے ایمیٹر کس لئے یوز کیا جاتا پورٹنچل ڈیفرنس پڑھا ہوگا آپ نے ایمیٹر ہوتا کرنٹ کو میجر کرنے کے لئے ہیڈرومیٹر ہوتا ہے ہم سب کچھ دیکھیں گے کون کون سا انسٹرومنٹ کس کے لئے ہوتا ہے جو آپ کا فیزکس کا پار ہے جو ہمیں پڑھنا ہے اس کے بعد جو ہے جب آپ کنون 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 سورس این پڑھتے وہاں پر آپ پر ونڈ انرجی پڑھتے ونڈ مل کے بارے میں پڑھنا ہے کیا یہ نون کنون 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 کیا ہے ہر ایک سورس اینرجی جو ہے ونڈ پاور کے اگر آپ بات کروگے اس میں کیا ہے یہ اس کے آپشن سے دیکھنا ہے کیا یہ پولوشن پری ہے ونڈ انرجی کوئی پولوشن دوسرا ہوتا ہے دوسرا دیکھنے دیکھنے دراب اس کا کیا ہوتا لیمیٹیشن کیا ہے اس کے بعد فزیک میں پوچھا گیا ہے پوچھے گئے پوچھے چلنج نون ایکسلیریشن کیا ہوتے اور ایکسلیریشن کیا ہوتے یہ سب کو پتا ہے ایکسلیریشن کا ہوتا ایکسلیریشن کا یونٹ کیا اس کو کیا بولتا ہے کیا یہ پیریڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب آپ بناتے ویو ایک ہوتی ہے اس کا ایمپلیچوڈ بھی ہوتا ہے جسی یہ اس کا ایمپلیچوڈ ہوگیا یہ اس کی ویو لینگ ہوگی جب ایمپلیچوڈ ہوگیا ای آپ لکھتے ہو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا پیرڈ کونس ہوتا ہے اس ٹائم پیرڈ سپیڈ ہوتی ہے یہ آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے بہت ساری کمپنٹس جب آپ ویوز پڑھو گے ویوز کا چپٹر جو ہوتا اس کو ڈیٹیل میں پڑھتا لانگچول ٹرانسفرس پھر ڈائیگرام سے آپ کو سمجھنا ہوتا تب آپ کو یہ چیز پتا چلے گا ایک کمپلیٹ ویو جو ہوتی ہیں یہ ایک کمپلیٹ ویو ہو جاتی ہیں یہاں سے ویو نے سٹارٹ کیا یہ اس کا آدھا ہو گیا یہ ویو کا پورا کمپلیٹ ہو گیا یہاں سے یہاں تک آنے میں ایک ویو نے کمپلیٹ ایک یہ کیا ہے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہے اس کو کیا بولتے کیا پیرڈ ہوتا ہے یہ بعد میں دیکھیں گے ہمیں آنظر سے مطلب نہیں لیکن پتا چلنا چاہے کس طریقے سے ہم چیزوں کو کر سکتے ہیں یہ پولوشن سے قوشن ہے یہ پولوشن سے قوشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے ایک ٹاپک ہے ایکالوجی انوارمنٹ میں یہ ٹاپک ہے ٹھیک ہے مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا کیا ہے اس کا بہت زیادہ انکپورٹنٹ ہے یہ ٹھیک ہے جب وہ منرلز کس میں چلے جاتے ہیں وارٹ کے اندر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی مجھے پورا ذہن میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں وہاں پر پڑھنا ہے کہ ایسا کون کون سے نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جو ہم ریلیز کرتے ہیں پھر وارٹر باری کے ساتھ مل جاتا ہے جہاں پر وہ الگل بلوم بن جاتا ہے اس کو کچھ بولتے ہیں انسیریشن تو نہیں بولتے ہیں اس کو کچھ بولتے ہیں اس کو مجھے پورا بھی یاد نہیں آ رہا ایکالوجی انوارمنٹ کا یہ پارٹ ہے مطلب سائنس کا پارٹ ہے آپ کو یہ پڑھانا پڑے گا which biotic component of ecosystems also an energy transducer آپ کو پہلے ecosystem سمجھنا ہے پھر ecosystem کے components کو سمجھنا ہے پھر آپ کو اس میں سے ایک detail پڑھنا پڑے گا energy transducer کس کو بولتے ہیں transduce پہلے پتہ ہونا چاہے کیا producer ہوتا ہے سب سے پہلے پتہ ہونا چاہے producer کون ہوتا ہے جو خود کیا کرتا ہے energy produce کرتا ہے ٹھیک ہے پھر herbivore ہوتا ہے جو gas کھاتا ہے پھر corneivore ہوتا ہے ٹھیک ہے جو میٹ کھاتا ہے پھر decomposer ہوتا ہے جو decomposition کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہے energy transducer کونس ہوتا ہے کیا وہ producer ہوتا ہے کونس ہوتا ہے یہ ہم آگے آگے دیکھتے ہیں کچھ idea آرہا ہے آپ کو یہ بہت ضروری سمجھنا ہے میں نے کل تھوڑا سا chlorophyll بولا تھا میں نے بولا تھا photoscence میں ہوتا ہے green plants ہوتا ہے اور ان green plants میں کیا ہوتا ہے ایک pigment ہوتا ہے جس کو بولا جاتا ہے جس کو chlorophyll بولتا ہے جو کے help کرتا ہے کس میں جو کی photoscence میں اس میں role ہوتا ہے یہ صرف green plants ہوتا ہے جن کا green part ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کو detail میں نہیں پڑھایا chlorophyll کیا ہوتا ہے یہ اس topic میں نہیں ہے وہ actually ہمیں آگے topic پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم transportation پڑھیں گے xylem, flame پڑھیں گے plants کے related پڑھیں گے ہم ٹھیک ہے nutrition in plants پڑھتے ہیں تو plants میں ہی ہمیں پورا detail میں پڑھنا پڑھتا ہے chlorophyll کے بارے میں اور کونسی ring ہوتی ہے جس کو بولتا ہے forfarin ring ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کیا kobalt ہوتا ہے کیا magnesium ہوتا ہے کیا iron ہوتا ہے کیا zinc ہوتا ہے بہت زیادہ یہ ہو گیا deep question یہ question تو پوچھا ہے اس نے direct question نہیں پوچھا اس نے photo synthesis پہ question پوچھا ہے chlorophyll پہ لیکن اس نے بہت زیادہ deep یہ چلا گیا ہے اس کے اندر کہ یہ purfarin ring میں ہوتا ہے کیا ہے اس کو رٹا یاد نہیں رکھنا ہے رٹا رکھ سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ کام نہیں کرے گا پھر کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد dracon closes جو ہے dracon closes یہ ایک disease ہے caused by drinking water تو آپ کو پتا ہے آپ نے پڑھا communicable disease اور non communicable disease پھر آپ کو پتا ہے communicable disease کس کی وجہ سے ہوتا ہے non communicable disease کون کون سی کیا ہے کس کی وجہ سے کیا ہوتا آپ کو پتا ہونا چاہے algae کے وجہ سے bacteria pores کے وجہ سے کیا ہوتا drinking water میں اگر infection تو وہ کس کی وجہ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ نے ابھی تک sinus پڑھا ہے اس طریقے سے questions یہ ٹھیک ہو رہے تو پھر ٹھیک پڑھا ہے اگر آپ نے اس طریقے سے questions ٹھیک نہیں ہو رہے تو آپ کو پھر سے sinus پڑھنا پڑے گا یہ بات یاد رکھو ہمیشہ کیونکہ پڑھنا ہے نہیں آپ نے youtube پہ دیکھلا آپ کو لگ رہا کی کام ہو گئے نہیں جب تک آپ کی پچھلے سال کے ssb کے questions نہیں بن رہے ہیں تب تک آپ کی پڑھائی صحیح ڈنگ سے نہیں ہے اس کے بعد which of the falling is the advantage of solar energy میں نے ابھی کچھ نہیں پڑھایا sinus پڑھنچی تو ابھی دو ہی lecture ہوگی تین ہی آج تیسرا تھا ٹھیک ہے اس topic پہ جو questions ہوں کہ دیکھ لیتا ہے آگے which of falling is a disadvantage of solar energy solar energy مطلب یہ conventional or non انرجی questions ہیں next جو ہیں which of the falling chemical is not an ozone depleting substance مطلب بولا جاتا ہے ozone depleting کس کی وجہ سب کو پتا ہے کلورو جہاں پر بھی کلورین ہے کلورین ہے کلورین اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہاں پر بھی کلورین ہے یہاں پر بھی کلورین ہے تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا کس کی وجہ سے ہوتا ہے کس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے ابھی ابھی میں نے ویٹامنز نہیں پڑھ ہے بھٹ سٹل آپ کو پتا ہونے بیٹامنز رسول بلوڈ کلوروٹ کے لئے ویٹامنز اے سی ڈی اے ہمارے پاس ہوتے اے ہمارے پاس اے ڈی سی ڈ ک ہوتا ہے اور بی اے ڈی اے اے اور بی اے چار کو بولا جاتا ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے بلوڈ کلوروٹ کس لئے آپ کو پتا ہی کے ہوتا ہے لیکن یہ بھی پتا ہونے چاہیے سی کا مطلب کیا ہے اے کیا کا مطلب کیا ہے ای کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے یہ چاروں کی چار پھیٹ ہے وارٹر ہے اس طریقے سے چیزوں کو جانا جائے گا یہاں پر پھر سے دیکھو ویٹامنز سے ایک اور کوششن ہے اس لئے ہمیں ویٹامنز کو بولتے ہیں پھر آئے بھر فلیون کس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتا کرنا ہے یہ میں کل بتاؤں گا تو یہ کوششن دونوں آپ کے ٹھیک ہو جائے گا تو تا پوائنٹ ہو جائے گا تا سرکولیشن آف وارٹر بیٹن اوشن اٹماسپیر انڈ لینڈ از نون ایز وارٹر ٹھیک ہے سرکولیشن کہاں سے اوشن سے وارٹر نکلنا یہ اوشن ہے پھر اٹماسپیر میں چلا جائے گا پھر یہ لینڈ کے اوپر اٹماسپیر میں کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پورا وارٹر سائیکل ہی بولتا ہے ٹھیک ہے یہ پورا سائیکل وارٹر ہی ہے تو آپ کو پتا چل رہا ہوگا یہ سرکولیشن کو کیا بولا جائے دیکھو کتنے آسان قوشنز بھی ہیں اور کتنے مشکل قوشنز بھی ہیں تو آپ کو ہر سائیڈ سے تیار ہونا ہے ہر سائیڈ سے پڑھنا ہے پھر ہر ایک لاہ کی اگزامپلز آپ کو پتا ہے جب فرسٹ لاہ آپ کو اگزامپلز فرسٹ لاہ کونسپ چلے سمجھ میں جا گا سیکنڈ اور تھرڑ لاہ آپ کو خود سمجھ میں جا گا یہ اگزامپلز کس کس کی ہیں کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے ریکوارنگ اپ گن کا مطلب بک لائنگ آنے ٹیبل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پوشنگ آف ڈور کا مطلب کیا ہوتا ہے پولنگ آف کارٹ کا مطلب کیا اس کے اگزامپلز یہ آپ کو سمجھنا ہے یہ ہو گیا یہ سیکسٹی تک ہو گیا یہ کہاں سے کہاں تک یہ ہو گیا سیکسٹی ون سے لے کر ہم نے لیا ہے جنرل سائنس کا اپ ٹو سیونٹی سکس ایٹی تک مطلب بھی اس کوشن جو تھے پریویس سیس ٹو سنائنٹین میں یہ تو انہوں نے جیگ اس آپ کے ایف اے اے میں ٹین مارکس لگا لیا ہے لیکن سائنس کی ڈیمارٹ زیادہ بڑھتی جارہے جتنے بھی آپ کے آگے اگزامز آنے والے ہیں ان میں سائنس کا کلنٹ پوچھن زیادہ ہوتا ہے اور اس میں جنرل سائنس سے ہی کوشن پوچھے جاتا ہے جنرل سائنس یہ ہی ہوتا ہے جو آپ آلڑی پڑھ رہے ایک اور دیکھتے ہیں ایک اور پیپر دیکھتے ہیں جو بھی ہو گئے اس میں جس سال کا ہو گئے ٹھیک ہے 2019 ایک اور ہے دیکھتے اس میں کیا ہے 2019 میں جیسے اور کوئی اگزام کنڈکٹ کرویا ہوگا ہاں پھر سے دیکھو جنرل سائنس جنرل سائنس کا پھر سے دیکھو یہاں پر آپ کوشن دیکھو کس طریق سے پوچھا گیا فیزیکس میں دیکھو آپ نے کیمیسٹری کا کوئی کوشن دیکھا نہیں دیکھا مطلب کیمیسٹری میں بہت کم کوشن پوچھے جاتے ہیں مرضی ہیں تو پوچھا جائے گا ایک یا دو زیادہ میکسیمم دو کم سے کم ایک اور کچھ بھی نہیں پوچھ سکتا یہ بھی یہ بھی پوچھ سکتا ہے تو آپ دیکھو یہاں پر فیزیکس کیمیسٹری بائیو میں بائیو میں سب سے زیادہ بائیو اور فیزیکس میں بائیو میں سب سے زیادہ کوشن پوچھے جاتے ہیں یہاں پر دیکھو کلومیٹر پر آور پر آور ہوتا ہے یہ کس کا یونٹ ہو تہا آپ کو پتہ سپیڈ ہوتی کیا ایکسالریشن کیا تو مومنٹuve کیا ممس ہوتا ہے جب میں پڑھاؤں گو تو آپ کو پورا پتہ چلے گا لیک کیا ہوتا ہے کیا یہ لوٹیک ہوتا ہے لینٹیک ہوتا ہے مریین ہوتا ہے تیریس ٹیل ہوتا ہے آپ کو پتہ یہ کیا ہوتا ہے لیک کیا ہوتا ہے یہ تیریس ٹیل ہیں مریین ہیں لیک کیا ہوتا یہ ایسا کون Loy West can exist in solid liquid and gas ایسا کونسا سابسٹنس ہیں جو solids کے فارمنٹ بھی ہوگا liquid میں بھی ہوتا اور gas کے فارمنٹ بھی ہوگا آپ کو پتہ کیم پھر wood water nitrogen آپ کو پتہ ہونا چاہیے دیکھتے ہیں آگے آگے جب پڑھیں گے اب دیکھو کتنا اچھا question پوچھا گیا ہے جو میں بار بار پہلے سے repeat کر کے آ رہا ہوں کہ ozone depletion کیلئے کونسا ozone depletion کیلئے کونسا ہے جیسے میں نے بولا تھا یہاں پر ایک میں نے بولتا مانٹریل پروٹوکال مانٹریل پروٹوکال کس کے لئے تھا اور میں نے ایک کیٹو پروٹوکال بھی بولا تھا لیکن یہاں پر کیا ویچھتا فالنگ convention protocol is related to protection of ozone layer protection کے لئے کونسا ہے ٹھیک ہے کیا وینا convention ہے کیا ناگویا پروٹوکال ہے کیا کیٹو پروٹوکال ہے ٹھیک ہے کیا یہاں پر جینیوہ convention ہے کونسا ہے اس میں سے آپ کو یہ identify کرنا ہے جب میں ozone layer depletion آپ کو پڑھاؤں گا وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے گرین ہاؤس gases کے لئے کونسا ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ کو پتا ہونے چاہتے ہیں اس کا مطلب ہمیں وینا convention کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے ناگویا پروٹوکال کو کیٹو پروٹوکال کو اور جین ہو رہا ہم کیا کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ozone layer depletion کیا ہوتی ہے thickness of ozone کی thickness کم ہوتی ہے اور یہ انٹارٹیکا میں ہوتا ہے یہ پہلے کب ہوا تھا 19 کب ہوا تھا یہ 85 میں جو بھی ہے تو ہم اس طریقے سے کر لیتا ہے اور بات ختم چلے جاتا ہے اس طریقے سے پوچھا نہیں جاتا ہے پھر government بھی کوئی step لے لیتا ہے اس کو control کرنے کے لئے ایسا کونسا convention ہے جو کہ کیا جاتا ہے اس کے related تو اس طریقے سے چیزوں کو ڈیٹیل میں جانا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد پھر سے یہاں پر ایک اور question ہے ابھی nutrition پر ایک ہی question ہم نے دیکھا پچھلے paper میں ٹھیک ہے the combination of fossil fuels the combination of fossil fuels at power plants is the main source of emission of the following gases جو fossil fuels power plants میں جو fossil fuels کو consume کرتے ہیں جو ہمارے پاس power plants ہوتے ہیں وہاں پر ہم fossil fuels کا use کرتے ہیں جہاں سے ہمیں energy ملتے ہیں اب وہاں سے کیا ہوتا ہے کچھ emission ہوتا ہے کس کس gas کا emission ہوتا ہے جب آپ fossil fuels کو burn کرتے ہو power plants میں کس کس gas کا emission ہوتا ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے listing پتا ہونے چاہیے مردہ pollution سے یہ topic ہے یہاں پر دیکھو waves میں سے ہمیشہ question پوچھا جاتا ہے which are the following state about transverse views میں نے ابھی بولتا ہے transverse longitude views کے بارے میں ڈیٹیل پڑھنا ہی پڑھے گا ایک اور یہاں پڑھیں which are the following required feature of passive solar energy system مطلب پھر سے یہ conventional and non-conventional سے پھر سے the secretion produced by glands in the lining of the stomach یہ ہو گیا ڈیجیسٹس جو humans کا یہ جو ہے نا ڈیجیسٹس humans کا وہاں سے question پوچھا گیا ہے کہ stomach کی lining ہوتا ہے جو ہمارے پاس یہ stomach ہوتا ہے اس طرح کی اس دیکھو گا تو stomach میں ایک lining ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ lining ایک ہوتا ہے stomach کی اس لائنگ juice کی lining ہوتا ہے ٹھیک ہے secretion produced by glands in the lining lining کے اندر glands ہوتے ہیں وہاں سے secretion ہوتا ہے اس juice کا نام بتا ہوگی کیا sucus entericus ہیں bile juice ہیں gastric ہیں insulin ہیں یہ کہاں سے ہیں یہ آپ کو پاتا ہوگا جب ہم digestion کو پڑھیں گے اگر آپ کے سلویس میں ہوگا which are the following waves require medium to travel کونسی wave ہیں جس کے لئے ایک medium چاہتا ہے suppose یہ location A ہے یہ location B ہے location A سے wave تو generate ہوگی ہے لیکن اس کو location B تک کرنا ہے تو اس کا کیا اس کو اس کو میڈیم چاہیے ہوتا ٹریول کرنے کے لئے اس میں مطلب اس میں سے کونسی wave ہیں جس کو میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا آپ کو میڈیم چاہیے آپ گائیڈ کار لے لیتا ہے آپ کو بس کے تھو جاتے بائیک کے تھو جاتے وہ آپ کا میڈیم ایک بن گیا فیزیکس میں پھر سے time period لگتا ہے pendulum کو travel کرنے میں question پوچھے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ question پوچھے time period کے اوپر question پوچھے جاتا ہے کیا اس کی motion circular ہوتی ہے rotation ہوتا ہے periodic ہوتا ہے یاد رہا ہے کیا یہ circular motion ہے کیا یہ periodic ہے کیا یہ periodic ہے rotation circular linear ہے یہ آپ کو پاتا ہونے چاہیے periodic motion جو بھی ہیں ہم دیکھتے ہیں جب ہم pendulum کو discuss کریں گے اگر آپ کے سلویس میں ہوگا پھر سے دیکھو ozone کی بات ہیں اب کتنا آسانی دہا unit of measurement to use to express the thickness of ozone 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 کی thickness کو major کرنے کے لئے کس unit کا use کرتے ہیں کیا پوائز کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا newton meter کیا decibel کا use کرتے ہیں کیا dobson unit کا کرتے ہیں آپ کو پاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو پاتا ہے نیوٹن میٹر کس کا unit ہے decibel کس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے sound کو سنتے ہم decibel کے فارمول ہے پوائز کس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے پوائز جو ہوتا ہے یہ co-option of kinematic dynamic viscosity یہ co-option of co-option of viscosity بولا جائے جس کو بولتا ہم dynamic viscosity بولا جائے پوائز اس کا مطلب decibel تو آپ کو پاتا ہے sound کا ہوتا ہے newton meter اور dobson unit دو میں سے identify کر سکتے ہیں اگر یہ دو پاتا ہوں گے آپ کو اس طریقے سے چیزوں کا identify کرنا ہوتا ہے یوگے 71 72 میں دیکھو question کیا ہے which of the following process helps in transportation of minerals from soil to all parts of the plant کیا یہ respiration ہے کیا transpiration ہے کیا transpiration ہے کیا transpiration ہے کیا transpiration ہے جب میں آپ کو transportation میں transportation کا chapter پڑھاؤں گے اس کے بعد nutrition کے بعد ہمیں پڑھنا پڑے کیا ہوتی ہے جب میں آپ کو ڈائیگرام کے تھو دکھاؤں گا پھر دکھاؤں گا میں trans location کیا ہوتا ہے جب میں دکھاؤں گا جو plant ہوتے اس کی leaves ہوتے ہیں leaves کے تھو جب ہم کیا ہوتے ہیں جو food ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے different parts of the plants تک آ جاتا ہے ٹھیک ہے leaves سے move کرنا یا soil سے minerals کو نکل جانا ہے ٹھیک ہے transport سے minerals from soil یہ بولتا ہے soil سے جانا اور پھر plants کے different parts میں چلے جانا ٹھیک ہے ان minerals کو اس کو کیا بولتا ہے ترانس لوکیشن ہے ترانسپائیریشن ہے کیا ریسپائیریشن ہے یہ آپ کو پتا ہوگا سب کو پتا ہوگا جس نے اچھے سے پڑ ہوگا اس کے بعد پھر سے source of energy میں یہاں پر پھر سے فوکس کر رہا جائے source of energy سے ہمیشہ کوششن پوچھیں دو تین کوششن تو آپ کو ملی جائے گا which of the following statement is about tidal energy tidal energy کے باہر میں پوچھا گیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اگر c ہے اور یہ اگر یہاں پر کوئی ایریا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر ایک project بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہاں سے open رکھتے ہیں اور یہاں پر turbine رکھتے ہیں turbine اس طریقے سے turbine کے blades ہوتے ہیں اور یہاں سے جو بھی wave آتی ہے ٹھیک ہے high tide آتی ہے یہ کس کو کرتا ہے یہ اس کو touch کرتا ہے وہ high tide اس کو energy دیتا ہے تو یہ rotate کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے اور دوسرا یہ پانی یہاں سے چلا جاتا ہے تو ایک میری advantage آپ کو بتائی کہ ہم اس کو high tide کو کس طریقے سے power generation میں use کرتے ہیں لیکن یہاں پر ویچھت آف ہالک statement is incorrect with reference to advantage آپ کو بتانا ہے کون سی advantage اس میں نہیں ہے electricity پتا تو یہ آپ کو electricity can be generated with much more efficiently construction coastal tidal power plants maintenance costly یہ سب کچھ آپ کو پتا tidal current is highly unpredictable and inconsistent ٹھیک ہے یہ بھی پتا ہے total tidal power is green energy source ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہم جانیں گے جب ہم اس میں پڑیں گے دیکھا کہاں کہاں سے questions پڑھتے ہیں آپ نے پڑھا بھی ہوگا لیکن questions ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہوں گے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا 72 کا یہاں پر پھر سے mercury جو ہے ایک disease ہوتے ہیں جب آپ disease کا list پڑھو گے کس کس mineral سے کون کون سے disease ہوتے ہیں میں نے کل بولا تھا آپ کو آج کے lecture میں بڑھایا تھا minerals ہمیں پڑھنا ہے ہمیں پڑھنا ہے sodium کی وجہ سے کیا ہوتا ہے boon weakness کس کی وجہ سے ہوتا ہے کلسیم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے boon weakness ہوتا ہے ریکیٹس کس کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو minerals ہمیں پڑھنا ہے وہاں پر مرگری کی بھی بات کریں minimata disease اٹائی ٹھیک ہے اٹائی اٹائی جو ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ایکیڈمیم کی ہے یہ تو سب کو پتہ ایکیڈمیم کی وجہ سے لیکن ہمیں پڑھنا پڑے گا ان چیزوں کو پھر سے physics میں ایک question ہے یہاں پر when a fan is switched off جب آپ فین کو switch off کرتے ہو it continues to rotate still it continuously rotate کیونکہ اور آپ کا فین چل رہا ہے power آپ نے on کے فین چل رہا ہے آپ نے switch off کی ہیں still وہ چل رہا ہوتا ہے پھر کچھ ایک منٹ میں یا کچھ seconds کے بعد وہ stop ہوتا ہے ایسا کیا ہوتا کیا mechanism ہے ٹھیک ہے when a fan is switched off it continues to rotate for some time before coming to the rest this is due to یہ کونسی ایسی motion ہوتے ہیں جس کے وجہ سے force of acceleration inertia ہوتا ہے inertia of rest ہوتا ہے inertia of motion ہوتا ہے یہ اس کا inertia of motion ہوتا ہے کیونکہ body تب تک rest میں رہے گے جب تک ہم اس کو stop تب تک motion میں رہے گے جب تک ہم اس کو کیا کریں گے روکیں گے نہیں یا body تب تک rest میں رہے گے تب تک rest میں رہے گے ایک body جب تک ہم اس کو کیا کریں گے اس کو ہم force apply نہیں کریں گے جب تک ہم اس کو کیا کریں گے move نہیں کروائیں گے مطلب یہ inertia کا concept ہے water helps control water helps control or body temperature وارٹر جو ہوتا ہے ہم وارٹر کا یوز کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا باڈی ٹرمپیچر کیا ہوتا ہے ہوں اس حساب سے خود کا اڈافٹ کرلیتے ہیں ہم خود کو میں کرتے ہیں کسی وارٹر کی آئی ہیٹ کی ہے لوگ ہیٹ کیا ہیٹ ہیٹ ہوتی یہ وارٹ کی پروپرٹیز کے بارے میں بتاتا ہے کوششن ایکچولی وارٹ کی پروپرٹیز پہ پوچھا گیا ہے ایسی کون سی اینرڈی ہے جس کے وجہ سے ہمارے پاس ویڈ کا جو تربائن ہوتا ہے وہ روٹیٹ ہوتا ہے ایک ڈیوائیس ہے جس سے ہمارے پاس جنریٹ کرتے ہیں اب بتاؤ ایسی کون سی انرڈی کیا یہ گریوٹیشن پورٹیشن انرڈی کیا یہ کنیٹک انرڈی کیا یہ ہیڈرو thermal energy hydro کا مطلب پہنی kinetic energy آپ کو پتا ہے because of the motion کی وجہ سے mechanical تو آپ کو پتا ہے gravitational پتا ہے تو turbine wind turbine کی یہ بات کرے wind turbine کس کی وجہ سے rotate کر رہا ہوگا آپ کو پتا ہونے چاہیے کس کی وجہ سے یہاں پر لکھا بھی ہے the chemical name of which of the following vitamin is ٹھیک ہے irgo calciferol a d e and k میں ایک شارٹ ٹرک بتاؤں گا یہ میں کل بھی بتاؤں گا ابھی میں بتاؤں گا a d e and k میں نے اس کو کوڈ رکھا ہے r c t p r c t p کا مطلب ہوتا ہے vitamin a کا retinol vitamin پھر d ہو گیا vitamin a d c ہو گیا calciferol ٹھیک ہے اس کے بعد a d e e کا مطلب tocopherol k کا مطلب philocuinon ہوتا ہے تو لیکن یہاں پر لکھا گیا ہے یہاں پر دیکھو یہاں پر سب بچے ٹک کس کو کریں گے سب بچے vitamin c کو ٹک کر کیونکہ یہ calciferol تو ہے اس کا a d e and k r c t p اس کا تو calciferol ہے d کا لیکن یہاں پر calciferol یہاں پر option میں ہے ہی نہیں vitamin c دیان سے دیکھو اس کا مطلب یہ اور کسی کا نام ہے ergo calciferol آپ کو identify کرنا اور یہ کسی کو پتا ہی نہیں ہوگا جس نے اچھے تاریخ سے پڑھا گا تو اس کا ٹھیک ہو جائے گا otherwise اگر c اس میں option ہوتا ہے سب c ٹک کرتے ہیں کیونکہ calciferol ہے لیکن یہ calciferol یہ ergo calciferol یہ اور کوئی type ہیں آپ کو پتا ہونے چاہے پھر بچے b اور c b میں ہمارے پاس complex ہوتا ہے b1 b2 b3 b5 b9 b6 b9 b12 اس طریقے سے vitamin k تو آپ کو پتا ہی ہے blood clotting جو بھی ہے vitamin c دیکھو vitamin c question پوچھا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر secondary cells میں پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے late storage cell ہوتا ہے dianal cell hydrogen cell ہوتا ہے dry cell ایک ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ کو پڑھنا ہے آپ کے cilvis میں یہ نہیں ہے لیکن کس طریقے سے question پوچھا دیکھو vitamins کے پھر اس paper میں vitamins کے اوپر دو questions ہیں which is the following vitamin b reduces the reduces the spina bifida in unborn babies unborn babies infants جو ہوتے ہیں جو پیٹ میں ہوتے ہیں بچے vitamin b کیا اس کی وجہ سے reduce ہوتا ہے آپ کو پتا ہونے چاہے یہ کہ vitamin b کا اس لیے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہونے چاہے نیا سین اس کو بولتا ہے pentothenic تو ہے ہی نہیں کیونکہ pentothenic b5 ہوتا ہے ٹھیک ہے vitamin b کا ہی یہ نیا سین بھی نیا سین بھی بی 1 ہوتا ہے بی 2 بی 1 نیا سین ہوتا ہے پھر folic acid بھی بھی complex ہے complex اس نے بتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا آپ کو پتا چل گیا ہوگا کس طریق سے questions پوچھے جاتے ہیں science میں سے ٹھیک ہے زیادہ conventional non conventional سے پوچھا جاتا ہے اور translocation سے اور nutrition سے جو question ہم نے دیکھا تھا وہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کس طریقے سے water shorter جو بھی ہے ایک اور پیپر میں دیکھیں کہ تھوڑا سا ایک اور discuss کریں گے آپ کو اندازہ لگے گا کہ کس طریق سے دیکھو پھر سے science کا ہی پیپر ہے کسی کے ہاتھ میں کوئی باڈی ہے آپ چھت پہ چلے گئے اور آپ نے گرا دی اس باڈی کو وہ نیچے چلا جاتا وہ باڈی اوپر کیوں نہیں جاتی ہے ایسا کیا ہوتا ہے سب سے پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ اس کے اگر acceleration ہوتی ہے کیا وہ رینڈوم ویرابل ہے کیا یونیفارم ایکسلریشن ہوتی آپ پاتا ہے 9.8 میٹر پر سکیر جو ہوتی پر سکیر کے ساپ سے بڑھتی جا رہی چلے آگے دیکھتے ہم پڑھا ہوں گا گیس کے بار میں پوچھا گیا آپ پتا ہونا چاہیے جو شیل ہوتی ہمارے پاس کل شیل ہوتا شیل ہوتا ایمشل ہوتا اس میں 8 ہوتی اس میں 2 ہونا چاہیے پھر آپ پتا ہونے چاہیے اس کے فارمول آرگون کیا ریپریز کرتا اس کا ایٹومک نمبر سے آپ پتا کر سکتے ہو کس کا کیا ہے سب جو ہے نوبل گیس سے ہوتے ہیں اس میں سے دیکھ نا آپ کو کون سا ہے ہیلیم نیون آرگنزلون ریڈون ٹھیک ہے تو اس میں کون سا وید آرگنزلون کمپلیٹ نہیں ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے آرگنزلون 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 مانا جاتا ہے یہ کیمیسٹرک بنتا ہے انرشی آرگنزلون مولیوم پر ماس پر ایرہ پر باری کے انرشیا کتنی ہے وہ کس پر ڈیپینڈ کرتا وہ اس کے ماس پر ڈیپینڈ کرتا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جتنا زیادہ ماس اتنا اس کا انرشیا زیادہ ہاتھی لیلو سائیکل لیلو ٹرک لیلو آپ کس کی وجہ سے زیادہ چوٹ آئے گی ٹرک کی وجہ سے یا ہاتھی لیلو لیلو ڈاگ آپ کس کی وجہ سے اگر کوئی ہٹ کرے گا کس کی وجہ سے زیادہ آپ کو elephant کی کیونکہ ماس زیادہ ماس زیادہ مطلب انرشیا زیادہ کیونکہ انرشیا پرپورشنل ماس ہوتا ہے جب آپ physics میکرو لیکن جب میں پلانٹس میں جاؤں گا کیونکہ پلانٹس میں مجھے فوٹو سینس دیجل میں پڑھانا ہے اور وہاں پر بتانا ہے مجھے میکرو نیوٹرنس کا لسٹ بتانا ہے اور مایکرو کا لسٹ بتانا ہے جو ابھی دو تین لیکچرز کے اندر آ جائے گا پھر آپ ایڈنٹیفائی کرو گے کون سا مایکرو ہے کون سا مایکرو ہے لیکن میکرو میں پوچھا جاتا ہے یہ بھی پوچھ سکتے مایکرو کس کو بولا جات جو ہمیں لارج کونٹیٹی میں چاہیے جو پلانٹس کو کون کون سا ہوتا یہ ہم دیکھیں گے اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس ایسو ٹون ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آئیسو ٹون دوسرا ہوتا ہے آئیسو ٹوب سیم کیا ہوتا ہے سیم ماس ہوتا ہے different atomic number ہوتا ہے سیم ماس نمبر ہوتا ہے different atomic نمبر ہوتا ہے سیم atomic نمبر یہ ہم identify کرنا پڑتا ہے کس میں پھر آٹھ پھر سے پھر سکسٹین وہ آگے دیکھتے ہم لیکن آپ کو 11 ہی فیل کرنا ہے کیونکہ atomic number 11 ہے تو آپ فیل کرو اس کو 2 سے زیادہ نہیں آئیں کیونکہ اس کے بعد L میں 8 آنے چاہے تو ابھی تو آپ نے 2 بچا 11 میں سے 2 منس کرو 9 بچا تو یہاں پر اس کے بعد electric potential difference میں نے بولا تھا ابھی potential کی بات current الگ ہوتا resistance الگ ہوتا conductance الگ ہوتا voltage الگ ہوتا electric potential difference کیا بولا جاتا ہے ہم دیکھیں گے potential difference actually کیا ہوتا ہے potential difference ہمیں کیا دیتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے inductance بھی ہوتا سب کچھ پتا انیلیس آپ کو بتاتا ہوتا کس طریق سے کرنا ہے questions کو physics میں potential i current r resistance اور یہ کس کا بات آتا resistance کس براب ہوتا voltage upon current ہوتا اور اس resistance کا unit ہوتا اوم ہوتا اس کو ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو پاتا ہو نا چاہے اس طریق سے آنسر اوم الگ ہے اوم inverse مح الگ ہے یہ الگ ہوتا ہے ایک اور یہاں پر لکھا ہے یہ Newton motion میں ہی ہے جیسے میں نے اس کو بول یہ نیوٹن نے بتا ہے ایک body جو ہوتا ہے وہ تب تک ریسٹ میں رہے گی جب تک اس کو کیا کریں گے جب تک اس کو اپلائی نہیں کریں گے روکنے کا فورس ہوگا تو یہ دونوں ہوتے انرش بولا جاتا انرش موشن ہوتا ہے تو یہ کس نے بتا ہے آپ کو بولنا یہ نیوٹن ہوتا موشن سے پوچھا جائے سٹیٹمنٹ فرش لاکی سیکنڈ لاکی آپ پتا ہونا چاہے سٹیٹمنٹ فرش لاکی کی بات کی جا رہی ہے پی مومنٹ مویٹم ہوتا ہے م م م م بات آ آپ م م موشن ہوتا ہے کس کس نیوٹن کا تھرڈ کیا بولتا ہے تو ہمیشہ پیرز میں ہوتے اگر باری سیکنڈ پر لگا لیا اس کا مطلب باری سیکنڈ بھی کیا کریں گی باری فرش چیزوں کو سمجھ نا پھر یہاں پر رینیویبل کیا ہوتا مطلب نون کنوینشنل کون سا پیٹرول lpg نون کنوینشنل رینیو پیٹرول ایک بار ختم ہوگی مل سکتا مل جائے گا لیکن بہت ٹائم لگتا اس کو بن lpg کو وینڈ وینڈ اس میں آ جائے اس کا بولنا matter can neither be created nor destroyed کنوینشنل آپ کو پاتا ہی ہے ان چیزوں کے بارے میں لیکن دیٹیل میں پڑھنے سے پاتا چلتا ہے ایک object جو ہوتا ہے یہ کوئی گاڑی ہے یہ کوئی کار آپ چلا رہے لیکن یہ کیا کرتا ہے ایک پرٹیکل دیریکشن میں کیا اس میں دیریکشن ہے ڈسپلیسمنٹ ہے ٹھیک ہے ڈسپلیسمنٹ میں ہم نہیں لیتے ہیں ڈسپلیسمنٹ ہم صرف دیکھتے ہیں کتنا ڈسپلیس کیا اس دیریکشن میں کیا کوئی مطلب نہیں ہے اس طرح سے دیکھنا پڑے گا آگے آگے پڑھنا پڑے گا اگر آپ کے ہے موشن اگر جاؤ تو سب سے پہلے کیا ہوتا کہاں سے آپ کو بولنا ہے گراس فراغ ٹھیک یہاں پر لکھا ہے نوشن گراس اس کے بعد فراغ اس کے بعد یہاں پر آئی ہے اب سب سے پہلے ہوگا کیا سب سے پہلے کیا ہوگا آپ کے پاس کون کس کو کھائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس گراس ہوگا گراس کوئی اوپر کون بیٹھتا ہے گراس کے اوپر گراس اوپر ہوتا ہے یا تو آپشن بی ہے یا تو آپشن سی تو دو آپشن ہوگی ای بھی ہوگی گراس اوپر کیا فراغ ہوگا تو گراس اوپر کیا ہوگا گراس اوپر فراغ آ جائے گا آپ خود پاتا چلے گی ہائر آئرگی نیٹ بولا جاتا اس کو بولتا ہے ایپ نیٹ is equal to ایپ نیٹ باڑی کس میں ہوگی کیا وہ یونیفارم موشن میں ہوگی کیا وہ ایکویلیبرام میں ہوگی کیا وہ انرشیل موشن میں ہوگی جب ایپ نیٹ زیرو ہوتا ہے ایپ نیٹ جیسے آپ نے کوئی گاڑی ہے آپ نے اس کے فورس لگا لیا باڑی آپ مو کر رہی ہے باڑی کسی موشن سے مو کر رہی ہے 2 کلومیٹر پر سیکنڈ یا 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر پر آور سوری گاڑی مو کر رہی ہے لیکن یہی ایپ نیٹ آپ کو ہٹا دیا لیکن ایک بار وہ موشن میں آگے وہ کنٹینیوزی اسی کے ساتھ چلے گا ایپ نیٹ آپ نے 0 بنا دی یہ بھی ڈیریکل ایک ایک ویشن ہوتی ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا آگے which of the which among the following belongs to the autotrops autotrops اس میں کون سا ہے اب دیکھو جو ہم نے کل کا لیکچر پڑھا تھا اور پرسوں کا لیکچر پڑھا تھا دیکھو question پوچھا گیا ہے نہیں پوچھا گیا اب آپ خود answer بتا سکتے ہیں autotrop کا مطلب جو خود اپنا food بنا لیتا ہے میں نے plants کی best example دیتے ہیں plants میں کون کون سا ہے grasses آتے ہیں plants آتے ہیں vegetation آتے ہیں تو دیکھو lion تو ہے ہی نہیں یہ consumer ہو گیا یہ heterotrop ہے cow بھی consumer ہو گیا مطلب heterotrop ہے cat بھی consumer ہو گیا heterotrop ہے تو grass دیکھو یہ خود اپنا food بنا لیتا ہے سب سے پہلے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ autotrop ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارا question ٹھیک ہو رہا ہے جو بھی آپ میں پڑھا ہوں گا سبھی questions بنیں گے لیکن آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اچھی تاریخ سے سمجھنا ہے جہاں پر میں focus کروں گا اس کے بعد یہاں پر question ہے which of the following disease results from the breakdown آپ کو like collision ٹھیک ہے یہاں پر بولا جاتا ہے کہ ایک disease ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے collision fiber ہوتا ہے ہمارے پاس collision fiber کا breakdown ہوتا ہے kidneys کی وجہ سے ہوتا ہے کہ bury bury wi то min scure we baik Benson کی وجہ سے ہوتا ہے ویٹ我點jekängs کی deficiencies ہوتے تو یہ diseases ہوتی ہے پھر الگ الگ کس vitamin سے کس کیا ہوتا ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہم کل پڑھیں گے تو ہمیں پ Tamara چلےگا کیاں کیا ھیک اور ہے یہاں پر یہ by pollution سے یہ پوچھا گیا گلوبال وارمیگ کے بید ہیں跟تغ킬 واپس ایفیکٹ کے ریلیٹ ریợٹ ہے کول پیٹرول نیچلا کیس کیروسین کونسا ہے لیس پلوٹنگ فیول گرین ہاؤس گیس پھر سے پولوشن سے پوچھا گیا گلوبل وارمک سے گرین اوپ سپیکٹ سے بھی جب میں تخفال یہ گرین ہاؤس گیس گرین ہاؤس کونسا ہے نیٹروجن ہے میتھ ہے یا اکسیجن ہے سلفر ہے یا آپ کو پتہ ہونا چاہیے سلفر آکسائیڈ سلفر آقسائیڈ یاد رہا ہے سلفر ڈائی آقسائیڈ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے یا نیٹروجن ڈائی آقسائیڈ سلفر ڈائی آقسائیڈ جو ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا یہ ایسے ڈرین کیلئے کافی ایفیکٹ ہو رہتا ہے سلفر ڈیٹروجن ڈائکسائیڈ اس کے بعد ایسے کونسے ڈیوائز تھے جس میں ایلیکٹرکل انرڈی لائٹ آتی ہے اور آپ کو ساؤنڈ ملتا ہے جیسے آپ سپیکر لگا لے تو گھر پہ ووفر لگا لے تو آپ نے تو الیکٹریسٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے لیکن آپ کو اس سے آواز ملتے ہیں آپ ووفر سے آواز سنتے ہیں اسی کو بولتا الیکٹرکل انرجی کنورڈ کرتا ہے کس میں سونڈ انرجی ایسا کون سا چیز ہے آپ کے پاس دیفنیٹ آپ کے پاس لاؤڈ سپیکر ہیں گھر پہ اس کے بعد یہاں پر which of the following battery is the primary battery primary battery کون سی ہوتے ہیں جب اگر آپ کے سیلپس میں ہوگا کیونکہ میں سیشن اس لئے لے کر آئے ہوں کیونکہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے پیپر کی انیلیسز تب آپ کو انیلیسز آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیوں ضروری ہے کیونکہ تب آپ کو پتہ چلے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو دو تین دو لیکچورز تو دکھا لے جو نیوٹریشن کے لئے لیکن جو نیوٹریشن سے پوچھے گئے تو وہ تو آ چکے ہیں ٹھیک ہے ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے کہ ویوز کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ہمیں پہلی پتہ چلنا ہے ڈیمانڈ کن کن کی ٹاپ سے اور کس ٹائپ کی قوشنز پوچھے جاتے ہیں آپ دیکھو کتنے آسان قوشنز بھی تھے تو اس طرح سے ہم چیزوں کو لے کر جائیں گے یہ والا سیشن انیلیسز جو آپ کو اچھا لگا ہے اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس منشن کرو باقی جو جے انڈکی کا ہوگا جے انڈکی کا جب میں سٹارٹ کروں گا جے انڈکی کی ہسٹری پولیٹی جوگرہپی جو بھی ہے آپ کا تو وہاں پر میں پہلے انیلیسز کروں گا اس کے بعد ہم پڑھیں گے so that آپ کے ذہن میں رہے گا کہ پڑھائی کس طریقے سے ہوتے ہیں thank you so much for watching me